ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ریاکشن دوستو آج ہم ایک سپیشل پروگرام ہے ہمارا پاکستان کے اندر آپ کو پتا کہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مہگائی بے روزگاری اور اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں نفسہ نفسی کا عالم ہے اس نفسہ نفسی کے عالم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ایک دوست سے ایک بھائی سے ملوائیں گے کہ جنہوں نے اپنے طور پر یہاں پر انسانیت کی خدمت کے لیے ایک فری ڈسپنسری بنائی ہے جہاں پر اس علاقے کے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا عراج صرف تیس روپے کی ایک پرچی پر پورا کو پورا ان کا یہاں پر علاج ہوتا ہے جو میڈیسن ہر چیز بالکل ان کو فری دی جاتی ہے اور تیس روپے کی پرچی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ مریض تو ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تیس روپے بھی نہیں ہوتے تو وہ اپنی جیب سے ان کو تیس روپے بھی دیتے ہیں اور ان کا مکمل اور فری یہاں پر علاج ہوتا ہے تو چلتے ہیں آپ کو یہ جو سیٹ اپ ہے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے لیکن اس علاقے کے روز کے روز سیکڑوں لوگ آتے ہیں اور اپنا یہاں پر فری جو ہے وہ علاج کرواتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم یہاں پر دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ دکھ سا بھی در مجود ہیں یہ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم رکھ ساں علیکم السلام علیکم رحمت اللہ جی رکھ ساں کیسے آپ اللہ کی رحمت شکر بالکل ٹھاک دکھائیے گا آپنا ہم آج لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیسے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر اور صرف تیس روپے کی ایک پرچی کے ایواز آپ یہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم کا علاج کر رہے ہیں بتائیے گا سیٹس پر یہ ہمارا وارڈ ہے اس میں آپ دیکھیں بیماری ہیں ہم ان کو کسی کو ڈائریہ ہے کسی کو مسئلہ ہے پرابلم میں تو اس کے لئے ہم نے ان کو فری ڈپے لگائی ہوئی ہیں یہ دو لیڈیز ادھر پڑی ہوئی ہیں دو لیڈیز ادھر سائیڈ پہ ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ اس کو آئرین ڈیفیشنسی انیمیا وہ ہے دوسری عورت کو موشن لگے ہوئے ہیں ان دونوں کو ہم لوگوں نے ڈپے لگائی ہوئی ہیں تو یہ فری آف کاسٹس ہا رہا کچھ ہے صرف تیس روپے کی پرچی آپ تیس روپے پرچی فیشہ اس میں ہم ساری فیسلیٹیز لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کے پاس پرچی فیش بھی نہیں ہے تو تب بھی ہم فری اسے میڈیسن دے گئی ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں بھئی پرچی فیش لے کے ہیں تب ہم آپ کو فیش دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اس لیے آپ نے تیس روپے کی پرچی رکھی تھا کہ اگلے بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں یہاں پر میرے ساتھ بلکل صحیح بات ہے حزت نفس مجرور نہ ہو مجرور نہ ہو اس لیے حالانکہ تیس روپے میں کیا آتا ہے تیس روپے میں کوئی بات نہیں ہے نا ہر بندہ فوڑ کر لیتا ہے لیکن ہم اچھی میڈیسن دیتے ہیں اچھا سلفلہ کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو بھی آپ بیٹھے ہیں لوگ آپ کے سامنے آپ لوگوں سے بھی پوچھیں لوگوں سے بھی انٹریویو کریں تاکہ وہ بھی آپ کو بتائیں بیٹا آپ بتائیں کہ آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں انہوں نے میں تیس روپے لیے ہیں اس سے علاوہ ان پیسے تو نہیں چارج کی آپ سے نہیں نہیں صرف تیس روپے کے بس سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں جی کہ تیس روپے کی کیا اوقات ہے تیس روپے تو بہت معمولی سی رقم ہے جتنی مہنگائی ہے پاکستان میں جو سارے چیزیں تو تیس روپے کی پرچی کے عوض یہاں پر مکمل علاج کیا جا رہا ہے آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں ان کا جو میڈیکل سٹور ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میڈیسن یہاں پر ہم تمام لوگوں کو تیس روپے میں دوائی دے رہے ہیں ہیں لوگ اپنی دوائی لے رہے ہیں یہ بچی ہمارے پاس یہاں پر یہ میڈیسن دیتی ہے بچوں کو میں ادھر بیٹھ کے اپنی بناتا ہوں پرچی لے کے مریض ادھر آ جاتے ہیں یہاں سے میڈیسن لے کے اپنی گھر چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارا سلسلہ ہے سارا کچھ تو یہ خیال کیسے ہیں آپ کے ذہن میں کہ انسانیت کی خدمت کی جائے لوگوں کی جو فلاہ کے لیے کام کیا جائے دیکھیں ہم ہماری جو فیملی ہے نہ ہم بہت زیادہ امیر لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے نہ ہمارا شمار بہت زیادہ غریب لوگن ہوتا ہے ہم میڈیاتر قسم کے لوگ ہیں ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو انسانی فلاہ کے لیے ہو تو مختلف ٹائموں میں مختلف وقتوں میں ہم آپس میں مشاورت کرتے رہے ہم نے سوچا کہ ہم کسی غریب بچی کی شادی کرا دیں کسی بیوہ کی امداد کر دے کرے کسی کو راشن دے دیا کرے یا کسی بہت غریب آدمی جو نمازی پرہیزگار ہو اس کو ہم عمرے پہ بھیج دیں یہ سارے سلسلہ ہم نے بیٹھ کے مشاورت کی میرے ساتھ میرے بھتیجے بھانجے شامل ہیں دے اور ان کی ان یہ جو میرے بھائی ہیں رفیق صاحب دے یہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کے نام پہ ہی ہم نے فری ڈسپینسیر بنائی ہے بڑے نیک انسان تھے دے اور ان کے بیٹے ہی سارا کچھ یہ سلسلہ کر رہے ہیں دے اور ہمارے لیے دعا کی جائے دے ساتھ اگر شامل ہونا چاہے آپ کی اس پروجیکٹ کے اندر تو وہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ابھی تک تو کسی سے کہا نہیں ایک دو لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ ڈاکٹر یہ فری آف کاس سب کچھ کر رہے ہیں اگر ہم کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو اللہ کے ساتھ شراکت ہے آپ کی تو آپ کریں ابھی تک کیا تو کسی نہیں ابھی تک خود ہی کر رہے ہیں ابھی تک خود ہی کر رہے ہیں ابھی تک کسی نے کیا نہیں کتنے پیشنٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ دکھائیے گا کافی موجود ہیں یہاں پر جو مریض ہیں ہمارے پاس تقریباً دو بج ہمارا ٹائم ہے نو مجھ سے لے کے دو بجے تک تو مریض ہمارے پاس ستر سے اسی تک روز آتے ہیں ہمارے پاس جتنے وسائل ہے اس لحاظ سے تو ہم اتنے مریض دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم بھی ہمارے پاس تقریباً پانچ گھنٹے کا ہم نو سے لے کے دو بجے تک ٹائم رکھا ہوں اس کو ارادہ ہے آپ کا آگے بڑھانے کا کہ اس میں اگر کچھ آپ کے ساتھ دوست مل جائیں تو آپ اس کا ٹائم بھی بڑھا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ کافلہ چلتا رہے گا ہم مریض لوگوں کو خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کچھ بتائیں گے جو ہمارے جو رہیم بیارخہ کا علاقہ ہے گلشن اقبال وہاں پر یہ آپ کا ہے تاکہ تھوڑا اڈریس بھی بتا دیں کسی نے اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا آپ کا فون نمبر بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں اڈریس تو ہمارا جو ہم پرچی فری مریض کو دیتے ہیں اس پر ہمارا اڈریس لکھا ہوا ہے دور دور تھے لوگ اب تو آ رہے ہم شیخ وہاں سے لوگ بھی آ رہے ہمارے پاس دعائی لینے کے لیے اڈریس اوپر پرچی کے اوپر ہی لکھا ہوا سارا کچھ اپنا فون نمبر ہم نے باہر لکھا ہوا ہے لوگ وہاں سے فون نمبر بھی ہمارے نوٹ کر لیتے ہیں پرچی پہ بھی لکھا ہوا پرچی بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ آج کے دور میں تو ہر بند ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تو پڑھا لکھا ہوتا ہی ہے آپ بھی اس میں یہاں پر بیٹھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر حسن صاحب وہ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ بھی وہ بھی آتے ہیں دیکھیں اتنا بڑے مجمع کو سمالنا میرے اکیلے بندے کا کام ہی وہ بھی آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی مریضوں کو دوائی دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں وہ بھی دیتے ہیں تو آج ابھی وہ تھوڑے سے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ ادھر شکر لوگوں کے مجموعی طور پر کیا حالات ہیں لوگ کتنے اللہ بیچارے ہیں مجبور ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ غریب لوگ آتے ہوگا میں کہتا ہوں جتنی مہنگائی ہے نا لوگ بیچارے بس طرف ہی آتا انہیں پر دیکھے لوگوں کے پاس تو فرم کے لیے کچھ نہیں ہے لوگ بیچارے دعائی تو بہت دور کی بات ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پتہ نہیں کتنے آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے یہ لوگ جو بیچارے جو بے کس اور مجبور اور لاچار لوگ آتے ہیں دیکھیں بہترم ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے ہم نے تو اللہ سے اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا تو پھر باتیں مختلف بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے انسانیت کی خدمت دیکھیں ایک کہتے نا کہے گی انسان بھی اگر آپ کی وجہ سے اس کو خوش ہو گیا اس کو علاج مل گیا اس کو راحت مل گئی تو سارا کچھ مل گیا آپ کو آپ کے پاس تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اسی سے سو کے قریب تقریبا روز لوگ آتے ہیں ابھی اس میں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو آگے اور بھی اس میں میرے خیال میں لوگوں کی تعاون کی بھی ضرورت ہے لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے تو یہ ایک کافلہ ہے ابھی تو آپ نے یہ شروع کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ دوست آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے اور کل کو یہ آپ ایک بڑے ہسپیٹل کی شکل میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا چلیں آپ ذرا آپ مریضوں کو بھی چیک کریں ہم وہاں پر دیکھتے کہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو یہ ڈکس آب کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ بیٹھ کر مریضوں کی علاج کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کے لوگوں کو یہاں پر کھانا اور دوسری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے تو یہاں پر اس طرح کے بھی جو فرشتہ صفت میں کہوں گا انسان موجود ہیں کہ جو لوگوں کی فلا کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو علاج ان کا یہاں پر صرف تیس روپے کی پرچی جو ہے اس کے اوپر یہ علاج کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایسا کام ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس میں اور جو لوگ ہیں اور جو دوست ہیں اور جو بھائی ہیں ان کو بھی اس میں برپور شرکت کرنی چاہیے تاکہ اس کام کا جو پیمانہ ہے اس کو بڑھایا جا سکے کہ آج اگر اسی یا سو پیشنٹ یہاں پر ان کو علاج ان کا کیا جا رہا ہے ان کو فری میڈیسن اور ان کا مکمل علاج ہوتا ہے تو اس کی اضافہ ہو سکے اس میں کہ یہ اس کا کام بہت سارے مجبور ہیں اس علاقے کے اندر جو ساتھ میں ہندو کمیونٹی ہے وہ یہاں پر آ کر علاج کرواتی ہے باقی بھی مسلمان بھی جو ہیں غریب مسلمان وہ بھی یہاں پر آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں تو اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے مزید یہاں پر لوگوں کے تعاون اور مدد کی جو ہے وہ گنجائش ہے کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ اس کافلے میں جڑیں گے ملیں گے تو اس کام کو بہت زیادہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے دور دراز کے علاقوں میں بھی ڈسپینسرییں لے کے جائے جا سکتی ہیں ڈکٹروں کی ٹیم میں اضافہ ہوگا جس طرح ابھی ان کے پاس بیٹ موجود نہیں آپ نے دیکھا کہ چار بھائی کی اوپر ابھی انہیں پیشنٹ کو لٹایا تو ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے تو اگر فنڈز ان کے پاس ہوں گے تو وہاں پر بیٹ بھی اور بھی ہونے چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ لوگ ملیں گے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی اور لوگوں کو بہتر طریقے سے ان کا علاج اور ان کی مدد کی جا سکی تو یہ آج کی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری نیگٹیو چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پازیٹیو چیزیں کچھ ہم دکھانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں اگر کچھ بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں اور جس کو اپریشیک کرنا چاہیے جی تو اب ہم چلتے ہیں میڈیسن یہاں پر یہ دے رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی تقریباً یہاں پر آتے ہیں ان کے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم انکہ جی اچھا یہ بتائیے کہ کتنے پیشنٹ اندازن روز کے آتے ہیں ستر آجاتے ہیں سترسی آجاتے ہیں آپ کو پیسے تو نہیں لیتے ہیں اور ہر قسم کی میڈیسن تقریباً موجود ہے کبھی ایسے تو نہیں ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی میڈیسن لکھی اور آپ کے پاس موجود نہ ہو اللہ کا شکر ہے ساری میڈیسن مکمل ہے وہ ہی نہیں ختم ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے آمازی آپ دعائی تو انہوں لکھ کے دیتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دیئے کتنے پیسے لیے ہیں نہیں پیسے نہیں ہوتے پیسے نہیں لیے نہیں پریس سارا کچھ دیا ہمیں کچھ ہوتے آپ سے بھی آپ نے بھی دعائی لیا ہے یا لینی آپ نے ابھی لے رہی ہیں آپ سے پیسے لیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے سب سے بس یہ تیس روپے لیتے ہیں زیادہ دونے نہیں میں تیسری بار آئی ہوں مجھے بخار کا مسئلہ تھا ان کی دعائی سے اللہ کا کرام ہے میں ٹھیک بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ان سے آپ نے دیکھا کہ تیس روپے کی پرچی کے بازے نے مکمل یہاں پر میڈیسن دی جاری میرا شوہر جو ہے وہ رشکا چلاتا ہے ایک کمانے والا ہے ہم چھے کھانے والے ہیں تو پرائی نہیں ہوتی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے میں تین تین دن تک ایسے بخار میں پڑی رہتی تھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا آپ کہاں سے آئے ہیں نزدیک سے آئے ہیں یا دور نہیں یہاں سے تھوڑا دور ہے بستی میں رہتے ہیں ہم لوگ ان کے غریب اور مجبور خواتین ہیں یہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میڈیسن لے سکے دوائی لے سکے تو اب ان کے لیے یہاں پر ایک ایسا موقع بن چکا ہے کہ یہ یہاں پر آکا صرف تیس روپے کی پرچی ہے اور اگر ان کے پاس تیس روپے نہیں بھی ہیں تو کب بھی ان کو یہاں پر میڈیسن دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیسن یہاں پر موجود ہے ہر قسم کی میڈیسن جو ہے وہ اس یہاں پر ہے اور وہ دوائی زیادہ مہنگی نہیں لے سکتے وہ بھی ڈاکٹر صاحب فری میں لگا رہے ہیں رکھیں لگا رہے ہیں عورتوں کو بہت انہوں نے اچھا کام کیا ہے بہت نیک کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجار دے گا بہت اچھا اور ایسا کام ہے جو انسانیت کی خدمت والا کام ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہر گھر والے ہر علاقے والے ہر لوگ مجبور اور بیکاس ہیں تو تیسے روپے کی ایک پرچی کے وضع آپ کو مکمل یہاں پر میڈیسن مل سکتی ہے یہ یہاں پر آج کی ایک ویڈیو تھی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایک محدود ان کے اپنے وسائل نہیں اڑک سکے بس اتنے زیادہ وسائل ہیں لیکن اپنی وسائل کے حساب سے انہوں نے یہ ایک کام نے کام سٹارٹ کیا انسانیت کی خدمت کے لئے لوگوں کی فلاہ کے لئے کام کو سٹارٹ کیا موسیقی